جو زبان تم نے پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نہ صرف بلکہ ان کی ووٹرز کے لیے استعمال کی ہے شرم آنی چاہیے تمہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی تٹلیاں نہیں یہاں بیٹھی نہیں ہے یہ وہ سیسا پلائی دیواریں اور وہ سیسا گرم اُبلتا کھولتا ہوئے جو تم لوگوں کی زبانیں اکھاڑ کے رکھ دے گا اور کانوں میں پڑ جائے گا تو کوئی کانپڑی آواز سنائی نہیں دے گی پاکستان کی یوت کی تم نے انسلٹ کی انہیں یوتھیا کہہ کے یہ ستر فیصد پاکستان کی آبادی ہے اور تم لوگوں کی بکلاہت اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ عمران خان کے نظریہ جو پاکستان کی سلامتی کا اور خود مختاری کا نظریہ اس کے ساتھ پاکستان کی خواتین پچاس فیصد سے زیادہ کی آبادی اور پاکستان کی یوت جو ٹوٹل ستر فیصد آبادی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تم لوگوں کا آخرت جو ہے وہ تمہیں اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے تم لوگوں کو اپنی جو بکلاہت ہے وہ تمہاری سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے حد جیسی بڑی عبادت بھی اگر تمہارے کردار میں اور گفتار میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکی تو پھر شرم سے ڈوب مروں جو زبان تم استعمال کرے ہو اس کا احتجاج بھی ہوگا اور اس کا جواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی تم لوگوں کی قسمتوں میں زلط لکھی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی طرف سے میں بھرپور موتوڑ جواب دوں گی اور پاکستان کی پچاس فیصد آبادی الیکشنوں میں تمہیں بتائیں گی تم لوگ ہمیشہ اسیملیوں میں اپنی بھابیاں بیٹیاں اور گھر کی عورتوں کو لائے کرتے تھے آج پاکستان کی عام خواتین کی رپریزنٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے اسیملیوں میں بیٹھی ہے اور وہ تمہیں موتوڑ جواب دے گی اور مزید آنے کے لیے تیار بیٹھی ہے تو تمہاری بکلاہت بالکل جائز ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تتلیاں زرداری کے گھر میں بیٹھی ہیں اور تتلیوں کی امہ جو ہے وہ نواز شریف کے گھر بیٹھی ہے خبردار اگر پاکستان کی عام خواتین کو جو سیاست میں حص وقت حصہ لے رہی ہے پچاس فیصد اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بقا کے لیے کھڑی ہوگی اگر اس کے لیے تم نے کوئی تظلیل کے الفاظ استعمال کیے تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے